اس میں نرم احکامات بھی ہوتے ہیں، سخت احکامات بھی ہوتے ہیں، ہر حال میں فالو کرنا ہے، بعض دفعہ طبیعت آمادہ ہوتی ہے، دل چاہرہ ہوتا ہے عمل کرنے کا، بعض دفعہ دل نہیں چاہرہ ہوتا عمل کرنے کا، لیکن کرنا ہے، حالات فیوریبل ہوں، سازگار ہوں، تب بھی عمل کرنا ہے، حالات انفیوریبل ہوں، نا سازگار ہوں، تب بھی عمل کرنا ہے، اور اس کتاب کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے وَفْكُرُو مَا فِيهِ ذکر ریمائنڈر کو بھی کہتے ہیں یاد دہانی ریمبرنس کو بھی کہتے ہیں یاد کرنا اور ڈسکشن کو بھی ذکر کہا جاتا ہے تو تینوں ہی باتیں ہیں اس میں ذکر کے اندر کہ تم خود بھی اس کتاب کو یاد رکھنا تم دوسروں کو یاد دلاتے بھی رہنا تم اس کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے بھی رہنا یہ سب ذکر میں آتا ہے فائدہ کیا ہوگا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ تم بھٹکنے سے بچو تم نقصان سے بچو اپنے رب کا تم تقوی اختیار کیے رہنا اپنے رب سے ڈرتے رہنا اللہ کو بہت ہیلپلیس یا کوئی بہت نرم یا کوئی بہت سوفٹ چیز سمجھ کر اس کی گرفت سے اور اس کے غزب سے لا پروامت ہو جانا اتنی واضح ہدایت کے باوجود انہوں نے کیا کیا آیت سکسٹی فور مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ کبھی کہ تم تباہ ہو چکے ہوتے اتنی انہوں نے نافرمانیاں کی تب بھی اللہ تعالی نے مہربانیاں ہی ان کی اوپر کی اللہ تعالی درگزر فرماتا رہا تاکہ یہ اپنا حال ٹھیک کر لیں آگے فرمایا آیت نمبر سکسٹی فائیب وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے قِرَدَتُن قِرْدُن کی جمع ہے قَافْ رَوَ دَال قِرْدُن بندر کو کہتے ہیں سبت سین باتا سبت سبت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کٹنا to cut off یہ ان کا عبادت کا دن تھا سبت کے دن روٹین لائف نہیں ہوتی تھی بریک آ جاتا تھا سیٹرڈے کا دن ہفتے کا دن ان کے لئے عبادت کے لئے مقصوص تھا ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمعہ کا دن ہمیشہ سے خاص رہا عبادت کے لئے فرائیڈے کا دن لیکن یہودیوں نے جمعہ کے دن کو اپنے لئے پسند نہ کیا بلکہ اپنے لئے کہا انہوں نے کہ ہمیں تو ہفتے کا دن عبادت کے لئے رکھنا ہے لہذا ہفتے کے احکامات بھی بہت سخت تھے کسی قسم کا وہ کام نہیں کر سکتے تھے اپنے نوکروں سے بھی کوئی کام نہیں کروا سکتے تھے اور جو سبت کے دن کوئی کام کرتا پایا گیا اس کی سزا قتل تھی اتنے سخت ان کے حکامات تھے کیپٹل پنشمنٹ اس کو دی جاتی تھی اس حکم کی انہوں نے نافرمانی کی واقعہ یوں آتا ہے یہ جو بندر بنائے جانے کا واقعہ ہے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہزار سال قبل یہ واقعہ پیش آیا تھاؤزن یئرز اگو اور چند لوگوں نے یہ کام کیا تھا دریہ کے کنارے ایک بستی تھی ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا ہفتے کے دن تو شکار منہ تھا مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیئے ایکسکیوزز کے تحت انہوں نے ہفتے کے دن کی سینکٹیٹی ہفتے کے دن کی حرمت کو بلکل ختم کر دیا سورہ آراف میں رکو نمبر ٹوینٹی ون میں انشاءاللہ رکو نمبر اکیس میں تفصیل آئی گی وہاں اور اس پر ہم بات کریں گے کیا کیا انہوں نے اللہ کے حکم کی ظاہری شکل باقی رکھی ظاہری ظاہری باقی رکھا اس کو لیکن روح جو تھی جو اس کی سپیرٹ تھی اس کو بلکل مسخ کر دیا وائلیٹ کر دیا ہفتے کے دن نہریں کھوٹ لیتے تھے جس سے مچھلیاں دریہ سے اندر کی طرف آ جاتی تھی اور اتوار کے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے تو بظاہر تو ایسا ج کوئی کام نہ کیا مچھلیاں نہ پکڑیں لیکن شریعت سے فرار بھی انہوں نے ساتھ ساتھ حاصل کر لی ہیلا کر کے بہانہ کر کے قانون میں لوپ ہولز تلاش کیے انہوں نے اور اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے قانون کو شریعت کو بینٹ کر دیا توڑ مروڑ دیا تو جو ان کا جرم تھا اسی کے حساب سے ان کو سزا ملی انہوں نے شریعت کو مسخ کیا تھا ڈسٹورٹ کیا تھا اللہ نے ان کی شکلوں کو ڈسٹورٹ کر دیا مسخ کر دیا روایات میں آتا ہے کہ تین دن تک یہ لوگ اسی حال میں رہے بندر بنے رہے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور تین دن کے بعد پھر سب مر گئے مسلم میں حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندر اور خنزیر کے بارے میں پوچھا کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر مسخ کا عذاب نازل فرما دیتا ہے ان کی نسل باقی نہیں رہتی یعنی کہ یہ وہ نہیں ہیں یہ بندر اور خنزیر یہ تو اسپیشیز کے طور پر پہلے سے موجود تھے یہ وہی ہیں آگے فرمائیں آیت سکسٹی سکس اسی طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا اب اس سے اور بھی پتا چلتا ہے کہ اگر خالی اخلاق خراب ہونے کی بات ہوتی تو اس سے عبرت تو کوئی بھی نہ لیتا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فیزیکل ڈسٹورشن نہیں تھا بلکہ اخلاقی طور پہ عادتوں کے طور پہ وہ بندروں کی طرح ہو گئے تھے اگر یہ ہوتا تو بتائی عبرت تو کسی کو بھی نہ ملتی لوگ بندروں کی طرح اچھلیں کودیں یا بندروں کی طرح دوسروں کی نقلیں اتاریں تو لوگ تو ان کو ایڈمائر ہی کرتے ہیں خوش ہی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر عبرت تو کوئی نہیں پکڑتا ان سے تو یقیناً یہ کوئی فیزیکل ڈسٹورشن تھا جسمانی مسخ تھا جو ہوا تھا تو فرمایا کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا نقال نکل سے بنا ہے ایسی سزا جو دوسروں کو بھی گناہ سے روک دے جیسے بیڑی باندھ دیتی ہے روک دیتی ہے اسی طرح نقال وہ سزا ہوتی ہے دوسروں کو باندھ دیتی ہے عبرت ان کو ہو جاتی ہے وہ کام دوسرے نہیں کرتے اور موزت ہے متقی کے لئے اس کے اندر جو متقی ہوتے ہیں اور متقی وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو اور اس کو اندازہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کتنا بڑا نقصان انسان اٹھا سکتا ہے اب آگے ایک ان کی مثال آ رہی ہے قصہ آ رہا ہے آیت سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹی ون تک اس میں ان کے سمم ہونے کی آپ کو مثال ملے گی سن نہیں سکتے کہ جب قومیں سمم ہو جاتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَثْبَحُوا بَقَرَ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے سیدھا سادھا حکم سمپل حکم کوئی مشکل ہے ایک گائے زباہ کرو لیکن جب نیت میں خرابی ہو سمجھنا ہی نہ چاہیں تو پھر آپ دیکھیں کیسی حجتیں کرتے ہیں پہلی مثال ان کی ہیلا بازی کی تھی سب کا قانون توڑا اب ان کی حجت بازیاں دیکھیں افس ان بٹس تو بقر بقر گائے کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں مذکر موننس میل فی میل دونوں کے لیے بقر بقرہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے شاید اسی پہ اس صورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے کہ جب کوئی اہل کتاب قوم وہ قوم جب اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتی تو چھوٹے چھوٹے حکامات اس کو کتنے بھاری اور کتنے مشکل لگنے لگ جاتے ہیں سیدھا سا حکوم دیا کہ انتظ بہو بقرہ کہ تم ایک گائے زباہ کرو پہلا ریاکشن کیا ہوا ان کا کہنے لگے کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو دین کی بات ان کو مزاق لگی بے یقینی سے ان کو نجات بھی نہیں ملتی تھی شریعت کے حکامات ان کو بہت فنی لگتے تھے کسی طرح دین کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہوتے تھے کہا تم کیا مزاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں یہ جاہل ہوتے ہیں جو دین میں ہنسی مزاق کرتے ہیں دین کی باتوں کو فنی سمجھتے ہیں اور دین کے معاملے میں جو امیچور اور اگنرنٹ لوگ ہوتے ہیں بس وہی ہنسی مزاق سے کام لیتے ہیں اقل مند تو یہ کام نہیں کرتے آیت سکسٹی ایٹ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائی کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیر کرو میڈل ایش تو نہیں کہنا چاہیے یعنی کہ اس کو ہم کہیں نا کہ بڑھاپا اس پر نہ آیا ہو یعنی کہ فریش ایش جس کو ہم کہیں بہت ینگ بھی نہ ہو بیچ کی ہو اب کرو جو تم کو حکم دے دیا گیا لیکن جو کہ کرنا نہیں تھا تو کیا بولے پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھتو اس کا رنگ کیسا ہو کس رنگ کی ہو سبر دیکھئے ذرا موسیٰ علیہ السلام کا ان کی حجد بازی ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا سبر ایک طرف قولا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقولو بشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرتن وہ ایک گائے ہو سفراؤ زرد رنگ کی فاقع اللونوہا تسرن ناظرین جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے کہنے لگے آپ گائے زبا کرو تو تم کہہ رہے ہو کس رنگ کی ہو رنگ نہیں پتا ہو تو ہم کیسے گائے زبا کریں گے تو بتا دی اچھا چلو رنگ اس کا ایسا ہونا چاہیے سفرہ سفرہ زرد رنگ کو کہا جاتا ہے شوخ اور فاقعون سمجھئے کہ اس کی ایک صفت ہے اس کی قولٹی آ رہی ہے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کالا کہتے ہیں پھر ساتھ کیا کہتے ہیں کالا سیاہ یا ہم کہتے ہیں سبس کا ہی اس طرح ہم ایک صفت لگا دیتے ہیں تو یہ فاقعون جو ہے یہ سفرہ کی صفت ہے ایسی ہونی چاہیے پھر بولے قال دعو لنا ربک یبیل لنا ماہی ان البقرہ تشابہ علینا و انہا انشاءاللہ لمحتدون پھر بولے اپنے رفع سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے کہتے ہیں موسیٰ کچھ سمجھ نہیں آرہا گائے زبا کرو گائے زبا کرو تم کہے جا رہے ہو کیا کریں کنفیوس کر رہے ہو تم ہم کو کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا ہو کیسی ہو اللہ سے کہو نا ٹھیک سے بتائے ہم کو کیا چاہتا ہے اللہ یہ ہے نا سمم سمم ایسے ہی ہوتے ہیں بلکل سمپل بلکل سیدھی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی سیدھا سادھا حکم کہتے ہیں کیا مطلب what do you mean we don't understand کیا کہہ رہے ہو اور کیا کہا وَإِنَّا إِنشَاللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جسے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھنشتی ہے صحیح سالم اور بے داغ ہے قَالُ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتا بتایا ہے پھر انہوں نے اسے زباہ کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے ابو حریرہ رد اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک یہ کام نہ کرتے اس دفعہ انشاءاللہ کہہ دیا انہوں نے تو کر گئے اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا چاہا شریعت سے فرار چاہا انہوں نے چاہا کوئی لوپ ہول مل جائے لوپ ہول جو شریعت سے تلاش کرتا ہے وہی لوپ ہول اس کے لیے فانسی کا پھندہ بن جاتا ہے جتنا شریعت کا رستہ تڑا کر بھاگنے کی کوشش کریں گے وہ شریعت اتنی سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائے گی تو بہتر ہے کہ جتنی بات پتا چلے انسان اس پر عمل کر لے جب شریعت کو انسان دل سے اپناتا ہے شریعت نرم رہتی آپ کو پتا ہے سوفٹ ہوتی ہے جیسے جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گلے میں پھندہ ڈالا جاتا ہے باندھا جاتا ہے ٹائی کیا جاتا ہے اور کافی ڈھیلا باندھا جاتا ہے کافی لوز ہوتا ہے لیکن جب جانور اس سے باہر نکلنے کے لیے زور لگاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ رسی اس کی تنگ سے تنگ ہوتی جاتی ہے شریعت یہی ہے شریعت کے اندر رہیں گے بڑی فلیکسبل بڑی نرم بڑی کمفوٹیبل رہے گی لیکن جب شریعت سے باہر نکلنا چاہیں گے رسہ توڑانا چاہیں گے اللہ کی شریعت سے تو وہ لگے گا کہ جیسے کہ پھنس گئی ہے سخت ہو گئی ہے ان کے ساتھ یہی ہوا جتنا انہوں نے شریعت سے بھاگنا چاہا سخت سے سخت ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ ایک گائے جس کو یہ زبا نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس گائے کی عظمت ان کے دلوں میں تھی اس پر بلکل انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اس کو اب تم کرو ورنہ کسی کو بھی کر دیتے تو یہ نفاق کی علامات ہیں جو کہ یہاں ہم کو اس واقعے سے مل رہی ہیں کہ جب مسلمان امت میں نفاق پھیل جاتا ہے معمولی معمولی حکم پہاڑ لگنے لگتے ہیں یہودیوں اور منافقوں کا یہی رویہ رہا قرآن کے حکامات کے ساتھ ان کی منٹیلٹی آپ دیکھیں وہ پریٹینڈ کیا کر رہے تھے بنی اسرائیل کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ چاہتا کیا ہے یعنی متقی بننے کی کوشش کر رہے ہیں پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم بہت پرٹیکلر ہیں اللہ کی مرضی کے بارے میں دراصل ہم ایکسٹرا کیرفل ہیں ہم بڑے محتاط ہیں اللہ کی مرضی معلوم کرنے میں اور جب تک صحیح صحیح مرضی پتہ نہیں چلے گی عمل نہیں کریں گے حالانکہ وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے تو بہانے بنا رہے تھے بال کی خال نکال رہے تھے یہ تو فرار کی کوشش تھی لیکن بالاخر ان کو وہ کام کرنا پڑا اور یہی منافق کے ساتھ ہوتا ہے کہ منافق شریعت پر عمل کر تو لیتا ہے لیکن کب جب بالکل مجبور ہو جائے دل کی خوشی سے وہ یہ کام نہیں کرتا اس کارنرڈ مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کے عمل پر آخرت میں کیا عجر مل سکتا ہے کیا ثواب مل سکتا ہے کچھ بھی عمل پر ثواب نہ ملے گا یہ بھی پتا چلا کہ دین کے احکامات میں جتنے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں جتنی باریکیاں ڈھونڈی جاتی ہیں احکامات اتنے بوجھل اور مشکل ہو جاتے ہیں باری ہو جاتے ہیں جتنا پتا چلا انسان کر لے عمل کی حد تک جو چیز ضروری ہے وہ کر لے اور بس ریٹرک میں نہ جائے بنی اسرائیل بہت عرصے فیرونیوں کے ساتھ رہے تھے ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی گائے کی محبت سرائیت کر گئی تھی اور یہ کافر قوموں کے طور طریقے ہوتے ہیں جو کہ مسلمان قوموں میں نفاق پیدا کرتے ہیں یاد رکھیے گا آپ یہ بات کہنے کو تو بنی اسرائیل آزاد ہو گئے تھے لیکن اصل میں تو غلام تھے اب تک فیزیکل لیبریشن مل گئی تھی لیکن منٹل سلیوری سے ذہنی غلامی سے ان کو آزادی نہیں ملی تھی وہی طور طریقے ان کو اچھے لگتے تھے جو کہ ان کے آقاؤں کے تھے وَلَا خِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ